موسیقی مولانا فضل الرحمن کیا اس ملک میں چاہتے ہیں یہ پھسنے جا رہے ہیں ان کے آگے کوئیں پیچھے کھائی ہے اور شباز شریف کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے فضل الرحمن کی بھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے شباز شریف کی بھی نہ شباز کی بات فائنل ہے نہ پیپلز پارٹی کی فائنل ہے نہ فضل الرحمن کی فائنل ہے ابھی یہ سارے مسئلے خلا میں لٹک رہے ہیں فضل رحمان کا آزادی مارچ حکومتی وزراء کے حملے جاری مولانا کی آگے قوام پیچھے کھائی اس سے جنڈے پر کام کر رہی ہیں چوبیس سے چھبیس تاریخ تک واضح ہو جائے گا شہباز شریف کبھی ادھر کبھی ادھر کی پالسی پر چل رہی ہیں شیخ رشی نواز شریف اور شہباز شریف سمی اللہ اور کلیم اللہ کا کھیل دونوں گول کرنے میں ناکام ہیں ثابت ہو گیا مارچ چوروں کی آزادی کے لیے ہے نواز شریف کی گفتگو کے بعد بلی تھیلے سے باہر آگئی پردوسہ شکاوان آزادی مارچ کے حوالے سے پالسی واضح آئین کے مطابق چلیں گے تو کوئی اعتراض نہیں حکومت مذاکرات بھی کرے گی لیکن اعتصاب پر ڈیل ہوگی نہ کوئی شہر بند ہوگا فوات چوتری کا ٹویٹ کار سرکار میں مداخلت اور پولس سے ہاتھا پائی کا کیف کیپٹن ڈیٹائر سفدرکو لاہور کی سیشن عدالت سے مستقل زمانت مل گئی آزادی مارچ کے قریب آدھے ہی مقدمات میں تیزی آگئی لیگی رہنما یہ ہمارے خلاف ایف آئی آر دی ہے صرف اور صرف تین دفعہ اس ملک کے وزیراعظم کو جیل کے اندر رکھ کے ٹورچر کیا جا رہا ہے خاندان کے لوگوں پر ایف آئی آر دی جا رہی ہیں بیٹی کو اندر کر دیا بطیٹوں کو بند کر دیا نواز شریف صاحب کو بند کر دیا اور جو جو مولانا فضل اور ایمان صاحب کا ارزادی مارچ قریب آتا جا رہا ہے یہ ایف آئی آر سیاسی لوگوں کے خلاف کی جاتی ہیں وزیراعظم امران خان کی جانب سے سالسی کی پیشکش کا خیر مقدم باسیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں سعودی عرب سے براہ راست یا سالس کے ذریعے مذاقرات کرنے کے لیے تیار ہے ایرانی وزیر خارجہ جواد ذری ریاض اور تہران کی کشیدگی ختم کرنے کا مشن وزیراعظم کل ایران جائیں گے امران خان کا منگل کو سعودی عرب بھی جانے کا پروگرام وفاقی کابینہ کے ازلاس کی بھی تاریخ تبدیل اب پیر کو ہوگا سٹیزن پوچل پر شکایات کا آزالہ نہ ہونے کی شکایات وزیراعظم کا ایکشن شہریوں کے معاملات کو بغیر نتیجہ نمکہ نہیں سکتا غلط بیانی یا خطاہی کا ذمہ دار ادارے کا مجاز افسر ہوگا امران خان کی وارننگ تجارتی خسارے میں 35 فیصد کمی حکومت نے معاشی بہتری کے لیے اخراجات کم کیے گزشتہ تین ماہ سے سٹیٹ بینک سے کوئی قرض نہیں لیا یو اے حکام سے اقامہ کے غلط استعمال پر بات ہوئی ہے حفیظ شیخ اور شبرزیدی کی پریس کانفرنس الازیزیہ ریفرنس سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل اور متفارق درخواستے 29 اکٹوبر تک سماک کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کوٹ کا دو رکنی بینچ مقدمہ سنے گا کاؤس لسٹ چاری پنجاب میں ایک سال کے دوران چھ جنرل اور چارٹ ٹیکنیکل یونیورسٹیز دس اصلاب میں سو موڈل سکول بنانے کا اعلان مارچ کرنا ہے تو غربت اور جہالت کے خلاف کریں میں بھی شرکت کروں گا اسمان بزدار شہباز شریف کی طرح شوبدہ بازی نہیں کریں گے عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگائیں گے کرز اتارنے کے لیے حکومت نے ریفارم کی وزیر اطلاع پنجاب اسلام اقبال ڈینگی زندگیاں نگلنے لگا لہور میں پہلا مریض دم توڑ گیا کراچی میں مزید 154 افراد وائرس کا شکار اسلام آباد، رابلپینڈی، لاہور، فیست آباد، ملتان میں بھی نئے مریض داخل خیبر پختونخواہ میں مزید 75 کیسز ریپورٹ ڈاکٹر سکائل آس میں رکاورٹ بننا نامناسب قرار کسی کو سرکاری اسپتالوں کو یرگمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے پنجاب بھر میں اوپیڈیز کھلے مکمل طبی سہولیات دی جا رہی ہے ڈاکٹر یافمین راشد خیبر پختونخواہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاق 18 میں روز میں داخل ہو گیا سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی کے راوہ اوپیڈیز اور دیگر سبسٹس کا بائیکارٹ دور دراز کے راکوں سے پشاورانے والے مریض خوار مقبوضہ وادی میں لوگ ڈاؤن کا 79 روز زندگی موطل، گھروں میں قید کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ منکتا غزائی بہران مزید سنگین کرسیوں کے باوجود جگہ جگہ احتجاج قابض بھارتی فوت سے جھڑپے میرپور میں 19 میں روز بھی تدریسی عمل مکمل بحال نہ ہو سکا گورنمنٹ گرز کلیار سکول کی انتظامیاں کو ٹینٹس نہ مل سکے زلزلے سے متاثرہ امارتیں قابل استعمال قرار دینے پر والدین اور طالبات کا اظہار تشبیش سیاسی رکابت نے رشتوں کی پہچان بھلا دی فیصلہ بات میں سابق ایمینے کی گاڑی پر حملے کا واقعہ جوابی فائرنگ میں نسار جٹ کا زخمی بھتیجہ شہپورہ اسپتال میں دم توڑ گیا ایک ساتھی بھی ہلاک دو گرفتار اینکر مرید عباس ختل کیس کی سما چشم دید گواہوں نے آدل زمان کو سناک کر لیا کراچی کی سٹی کورٹ کو ملازم کو پندرہ اکتوبر کو پیش کرنے کا حق کراچی والے غیر محفوظ دن دہارے دکیتیاں معمول ناغن شرنگی مسلم ٹاؤن نے سکول کے باہر خواتین ٹیچر سے لوٹ مار موٹر سائیکل سوار بیس چھین کر نو تو گیارہ پی سی ٹی وی فوٹش میں ملزمان کے چہرے واسے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گندر میں ہوں جویریا زید ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز اسپریک کے بعد بولیٹن کے آغاز میں ذکر کریں گے آزادی مارچ کا مسلمی قنون کا آلہ سطح کا اجلاس شروع ہو چکا ہے شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں نواز شریف کے خط کا جائزہ لیا جا رہا ہے شہباز شریف کی شرکا کو خط کے مندرجات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اس اجلاس میں نواز شریف کی ہدایات کے تناظر میں حکمت عملی بھی تیکی جائے گی اس اجلاس میں احسن اقبال ماریم اورنگزی برانہ تنویر شریک ہیں اس کے علاوہ پارٹی رہنوما جو مختلف ہیں برجی استاہر جن میں ہیں رانہ مشہود ہیں حنیف اباسی امیر مقام پرویز ملک عبدالقادر بروش سمیت دیگر کئی مرکزی رہنوما جو ہیں وہ اس مشاورتی اجلاس میں شریک ہیں اس وقت یہ اجلاس جاری ہے گو کہ کل جنون لیگ کے تاہیات قائد ہے نواز شریف وہ کہہ چکے ہیں کہ مکمل طور پر حمایت کی جائے گی جیو آئی کے اس دھرنے یا احتجاج کی آج ایک بر پھر نون لیگ کا اہم اجلاس ہے تفسیلاتیں لیتے ہیں لیاقت انساری سے لیاقت نواز شریف تو کل کہہ چکے ہیں اب مزید تیام اصابرت کی جا رہی ہے اجبے کل مکمل جنون کے قائد میاں نواز شریف تو کل اپنے سیسلے اور ہمارک کا اعلان کر چکے ہیں لیکن مکمل جنون کی جو شہباز شریف کی زیر صدارت مشاوت ہے اس کا سلسلہ کافی عرصے سے طویل ہوتا جا رہا ہے اور آج امکان ہے کہ جو آج کا اجلاس ہے یہ حتمی اجلاس ہوگا اور چار بجے اس حوالے سے میڈیا بریفنگ کا بھی آج اعلان کیا گیا ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ جو مسلم نونٹی مرکوی کہہ رہا ہے شاید شراشیف جو ہے وہ بھی آئے بریف کریں اور بتائیں کہ آج کی میٹن میں جو ہے وہ کیا ہوا کیونکہ ان کے حوالے سے کافی کیا سرائیاں چاہ رہی ہیں آج شراشیف نے نواز شیف کا جو ان کے نام لکھے جانے والا خطہ اس کے مدرجہ سے پارٹی کے رحمہوں کو اعتماد پر لیا لانگ مارک کے حوالے سے اور دیگر جو آپوزیشن کی اتجازی سرگرمیاں ہیں ان کے اعتماد میں لیا ہے پارٹی اور دوسری جماعتوں سے جو رابطے ہوئے تھے اس کے حوالے سے مشاوت کی گئی اور مطلق نونٹ اس مارک کے حوالے سے بازابتہ جو اعلان کرے گی وہ مطلق نونٹ کے صدر کی احساس شباش کی کریں گے تو اس لیے اس میٹنگ کا آج نے اعتاد کیا گیا اور اب شباش کی اور مارک کے رہنماد جو ہیں وہ مشاوت کی حمل سے گزر رہے ہیں یعنی آج نونٹ بطور جماعت جو ہے وہ فیصلے کا اعلان کر دے گی لیا کے تنساری آپ کا شکریہ مسلمنگ نونٹ کے رہنما احسان اقبال کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں حکومت کو گھر بھیجنے پر متفق ہیں بہتر ہوگا حکومت خود ہی اگلے سال نئے الیکشنز کا اعلان کر دے ملک کو بچانے کا یہ واحد راستہ ہے انہوں نے کہا کہ امران خان سے اب مذاکرات ان کے استیفے پر ہی ہوں گے ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مزید کیا کہا آئے سنتے ہیں مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف ایم ایم اے ای این پی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں سب متفق ہیں کہ ہم سب کو مل کر اس حکومت کو رخصت کرنا ہے پاکستان کو بچانا ہے اور ایک نئے الیکشن کو جو غیر جانبدار ہوں منصفانہ ہوں یقینی بنانا ہے یہی پاکستان کو بچانے کا اب واحد راستہ رہ گیا ہے امران احمد نیازی مذاکرات کی بات کرتے ہیں اب مذاکرات صرف ایک چیز پر ہوں گے اور وہ امران خان کا استیفہ ہے اور وہ نئے انتخابات ہیں عوام کا سمندر اب ان کا محاسبہ کرے گا ان کے حق میں بہتر ہے کہ یہ خود سے اگلے سال عام انتخابات کا اعلان کر دیں مسلمی گنون کے رہنما کیپٹن ڈیٹائٹ سفدر کہتے ہیں کہ تین بار کے وزیراعظم پر جیل میں ٹورچر کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ آزادی مارس کے قریباتے ہی مقدمات میں تیزی آ گئی ہے یہ ہمارے خلاف ایف آئی آر دی ہے صرف اور صرف تین دفعہ اس ملک کے وزیراعظم کو جیل کے اندر رکھ کے ٹورچر کیا جا رہا ہے خاندان کے لوگوں پر ایف آئی آر دی جا رہی ہیں بیٹی کو اندر کر دیا بتیٹوں کو بند کر دیا نواز شریف صاحب کو بند کر دیا اور جو جو مولانا فضل الرحمن صاحب کا ازادی مارس قریب آتا جا رہا ہے یہ ایف آئی آر سیاسی لوگوں کے خلاف کی جاتی ہیں وزیراعظم ریلوے شیخ ارشید کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور فضل الرحمن میں ابھی کسی بات پر اتفاق نہیں ہوا مولانا کے آگے کنوا اور پیچھے کھائی ہے وہ فسنے جا رہے ہیں سبر کریں 26 اکتوبر کو سب بتاؤں گا لاحال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ ارشید نے کہا کہ نواز شریف کو فسوانے میں مریم نواز کا قلیدی کردار ہے اب حسین نواز دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں